انڈین کرکڑ اس وقت بہت زیادہ پیک پہ چل رہی ہے اور پاکستان کرکڑ کا تو حال آپ لوگوں سب پہ پتہ ہے یہ ڈاؤن فال چل رہا ہے پاکستان کرکڑ سے شرما ہو یا کہ کھولی ہو جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے تو میچ کے بعد جب ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے یہ سٹریٹیجی اپنا ہی جس کے وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی ٹیم کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس قدرتی یہ سب کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا نہ صرف پاکستان کی پاکستان کی امیج کی بات ہیں تو کافروں کی بارے ہوتے ہیں ہمسے کہ بھائی انڈیا کی بات کرتے رہے ہو انڈیا کی کھڑ کی بات کہ انڈیا کی بات کہ اگر بھائی ہماری کھڑکٹ پہ کچھ نہیں ہو رہا اس پہ ایک بات بلوں گا میں ہمارے کھڑکٹ سے بات بلوں گا یہ جو پاکستان آج انڈیا سے مقابلہ ہارا ہے نا گینوں نے ہار نہیں سا کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک جیت کے بعد دوسرے کا جینا حرام کر دیتے ہوتے ہیں ہم نے اتنا مزاہ کر رہے جو ہم نے انڈیا کو ہرایا عرفان پردھان کا مزاہ کر رہے ہیں یوبراج کا مزاہ کر رہے ہیں اتھاپا کا مزاہ کر رہے ہیں سوریش رائنا کا مزاہ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ پہ جا جا کے ان کو تنگ کر رہے ہیں اور اتنا ان کو تنگ کیا کہ ان بیچاروں کیلئے مشکل ہو گیا ہوا تھا جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہو پھر آپ کو پھر برداشت بھی کرنا پڑتے ہیں ہوا کیا ہم جو میچ جیتے سے اس میچ سے بھی ویلیو نہیں سی جیتے جس نے ان کو ٹروفی دے دیا ہاتھ کے اندر جی ہاں وہ چیمپنین بن گیا کرما ایسا ہٹ کی ہے کہ ہمیں پوری طرح سے ہلا کے رہ دیا آپ دیکھو تین سریز تھی ایک ویرات روہت والی تھی انہوں نے ورلڈ کپ اٹھایا اس کے پر ویلیو سیل غلط جیت گا یہ چھوٹی موٹی خوشی تو ہمارے لیے تو ورلڈ کپ تا بھائی ہے ویلیو سیل اٹھایا جو براش والوں نے ٹھیک ہے اس کے پر شمبنگل والوں نے اٹھا لی ہوا لی ہوا لیے ورلڈ کپ تا ویلیو سیل ہم نے گیا اٹھایا last ہم نے کپ جیتی تھی ٹروفی ویلیو سیل کی ٹروفی جیتی تھی وہ پاکستان تھی اور کوئی ٹروفی پاکستان میں بگیا نہیں ہے پاکستان میں بنایا پاکستان میں نہیں ہے اور ٹروفی کوئی آئی نہیں ہے اور آپ دیکھو کہ اینڈین ٹیم کیسے پیک پر ہے کیا رزوان اور بابر کی لڑائی سنی آپ نے کیا رزوان اور شاہین کی لڑائی سنی آپ نے ہم نے شاہین اور بابر کی لڑائی کیوں کیوں سنی آپس میں ہم نے یہ کیوں سنتے ہیں سنا کہ شاہین کا گروپ بنابا جی بابر کا گروپ بنابا ہم یہ کیوں سنتے ہیں ہر کسی سنتے ہیں کوئی بائر ملتا ہے کوئی دوست یار ملتا ہے کوئی کرکٹر ملتا ہے ہر کوئی سوالات یہی کرتا ہے 2021 سال یاد کرو جب ورات کولی کپٹان تھے اس وقت پاکستان کرکٹ پیک پر تھی سائرے انبیٹیبل گئیتے ہیں سمی فائنل میں ہمیں آسٹریلیا نے بولا کیوں آئے ہو مسلا ہے کوئی مسلا نہیں آسٹریلیا نہیں چھوڑتی آئے کیوں آئے کیوں آئے ہو جاؤ بھار چلے آئے ہو یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہے تو اس وقت سے جب سے میٹھو ویٹنا ہمیں بولا ہے کہ جاؤ بھار جاؤ اس وقت سے تو بھی اندر نہیں آ پا ہے کسی تونٹر میں لگے ہم لوگو انگلینڈ میں جو کھیلا تھا فائنل ہم نے 2012 کا وہ گنام کا فائنل تھا جب ہم پہنچ گئے گا کس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا نیتر لینڈز تک کو ہم سپورٹ کر رہے تھے بیٹھ گئے وہ کس طرح سے پہنچے تھے وہ بس چھوڑ دو لیکن چلو پہنچ تو جاتے تھے مہا بھی اس وقت تو مطلب سپر ایٹ سے اب جار ہے نا شروع میں ایک بات چیز نوٹ کرنا ٹھیکے میں شروع میں بات کروں ہوں انڈین ٹیم کی ٹھیکے نا آپ دیکھو اکیس کے اندر ویرات کپٹان تھا پہلی دفعہ پاکستان سے انڈین ٹیم ہاری کسی ورلڈ کپ کے اندر ٹھیکے اس کے بعد سے انڈین ٹیم تھوڑی تھوڑی ڈاؤن ہوئی ڈاؤن ہوئی ڈاؤن ہوئی روحی شرم آئے ایزا کپٹان ٹھیکے نئے فیسس لائے اپنے لڑکے لائے نئے فیسس ملون کا جو میش تھا دو ہزار بائیس کے اندر سمی فیلل تک انڈیا آئی انگلینڈ سے دس بکٹوں سے آری پیک پر نہیں بول سکت یہ سر جو سال دو ہزار تئیس رہا ہے نا انڈین ٹیم کے لئے مطلب ورلڈ کپ کی خواست طور پر پر فارمنس سیریز پر یہ لوگ اب بھائی یہ لوگ بھار جائے کے کچھ بھی نہیں چھوڑے یہ لوگ بھار جائے کے ٹیموں کو سیریز سے مار کے آتے ہیں انگلینڈ نے بلائے انگلینڈ کو بلائے وہاں پہ بھی صفائیہ گئی اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھو کہ پھر یہ ابھی چوبیس شروع ہوا ٹھیک ہے چوبیس میں آپ دیکھو کہ آئی پل سے ٹیلن نکالا ورلڈ کپ کھیلا ورلڈ کپ اٹھایا سر یہ پیک انڈینڈ اور یہ کہاں تک جاتی ہے بھائی ہم تو ایسا کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک اچھا کرکٹ کھیل لائے ٹیم وہ دیزر کرتا ہے اگر اس وڈ کپ میں ڈزرب کرکٹ کھیلی اچھی ہمیں تو ہمیں تو ہمیں اے何و مائچ بھی دیکھا اگر بولا تھا میں بولا تھا ہم ڈزرب ہی نہیں خلتے کھیلنا ہم سأچھا اگر اچھا کرکٹ کھیلے تو وہ ڈزرب کر رہے ہیں آگے جانا وہ ڈزرب کررہ ہے وڈکپ جیت رہے ہیں وہ کافیوں لوگ ہوتے ہی بات کر رہے ہوں ہم سے بھائی انڈیا کی بات کرتے رہتے ہمارے کرکٹ پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پہ ایک بات بولوں گا میں ہمارے کرکٹس پہ ایک بات بولوں گا یار ورلڈ کرکٹ کے اندر کون سے ٹیم چھائی رہتی ہے زرہ مجھے بتانا مجھے بتاؤ زرہ سب سے زیادہ سریف جو چھائی رہے ہی ہم اس کی بات کریں جو بات ہوگی اب جکو کل جیسے جیسے جیسوال نے ایل پول پہ تیراند منایا بڑی بات مشروع دیگے اب وہ بات آئی ہی تو بھائی ہم تو ایزا کرکٹ بات کریں گے تو کرکٹ پہ ہے ہی انڈیا سیرا بولتا ہوں ہیلو نمازکارین جہین دوستو سوگت ہے آپ کا مسٹر بھارت میں انڈین فینس کے خوشی کے علم میں تھم نئی رہے ہے ابھی حالی میں 29 جولئے 2014 کو روی شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ICC T20 World Cup 2014 کا خطاب جیت کر ICC Trophy کا سکا ختم کر دیا تھا اس کے تراند بعد 13 جولئے کو بھارت کے سینئر اور اٹائیڑ کھلاڑیوں نے پاکستان کو World Championship of Legends کے فائنل میں پاکستانی لیجنز کو آسانی سے ہرا کر بھارتیے فینس کو خوشی مانانے کا ایک اور موقع دیا اور ابھی 14 جولئے 2014 کو انڈیا کی نو جوان ٹیم انڈیا نے شبمن گل کی کپتانی میں زمبابو کو ہرا کر چاریک سے سیریج جیتی ٹیم انڈیا کی کونسی بھی ٹیم ہو وہ کرکٹ کے میدان میں جھنڈا گارڈنا نہیں چھوکتی WCL میں بھارت کے کھلاڑی پاکستان کے مقابلے زیادہ فٹ نظر نہیں آ رہے تھے اور اس پرتی یوگیتہ میں پاکستان کی ٹیم انڈیا لیجنز سے زیادہ سٹرونگ بھی نظر آ رہے تھے لیکن فائنل میں یورا سنگھ کی کپتانی میں بھارتیے لیجنز نے پاکستان کو دکھا دیا کہ کرکٹ میں کے ولشاررک طور پر فٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا دماغی طور پر بھی فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اور جب جب پاکستان کا بھارتیے ٹیم سے سامنا ہوا ہے ہر بار پاکستان کے ہر کا قارن پریشر سچویشن میں سرینڈر کرنا رہا ہے اس کا تازہ ادارن تی ٹوینٹی ورڈ کب دو ہزار چوبیس میں ہوا انڈیا ورسس پاکستان کا میچ تھا اس میچ میں پاکستان کے گیند بازوں نے بھارتیے ٹیم کو کیول 120 رنوں پر آل آٹ کر دیا تھا لیکن بھارتیے گیند بازوں نے پاکستان کے سامنے 120 رنوں کا ٹارگیٹ بھی آسانی سے ڈیفینڈ کر لیا پریشر سچویشن میں بھارت کے سامنے ہر جانے پاکستان ٹیم کی ہسٹری رہی ہے ہر بار دماغی طور پر ٹیم انڈیا پاکستان ٹیم سے زیادہ بہتر نظر آئی ہے اور اس کا خامیازہ پاکستان کرکیٹ فینس کو اٹھانا پڑا ہے حالی کے دنوں میں پاکستان کی ٹیم نہ کہول ٹیم انڈیا سے ہاری ہے بلکہ افغانستان یو ایسے نیدرلین ٹیم بابوے جیسی ٹیموں کے کھلا بھی پاکستانی کھلاڑیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان کرکیٹ کا جو ڈاؤن فال ہوا ہے اس کا کارن ہے ٹیم میں کھلاڑیوں کی آپس میں ہی نئی بنتی گیاری کسٹن جیسے کو جنہوں نے دنیا بھر کی ٹیموں کی کوچنگ کی ہے انہوں نے پاکستان ٹیم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے پہلی ایسی ٹیم دیکھی ہے جس ٹیم کے کھلاڑی آپس میں ہی ایک دوسرے کے کھلاب ساجی سے کر رہے ہیں اس کا صدہ عارت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرکیٹ دیش کے لیے نہیں کھیلا جاتا بلکہ خود کے لیے کھیلا جاتا ہے ٹیم بھلے ہی ہار جائے لیکن پاکستانی کھلاڑی اپنی جگہ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جیسے کہ بابا رازم اور شاہین شاہ اپنی دیکھے بیچ کپتانی کو لے کر ہو راج جگڑا کسی سے چپا نہیں ہے اس کے اولٹ ٹیم انڈیا میں ٹیم کیسے جیتے اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں ویرات کولی اچھا پردرشن نہیں کر پا رہے تھے جس کے کارن ویرات کولی خود کے بدلے کسی اور کو ٹیم میں کھلانا چاہتے تھے لیکن روی شرما نے ویرات کولی کا کونفیڈنس بڑھایا اور ویرات کولی سے کہا کہ ٹائم آنے پر تم پرفرم کروگے مجھے یقین ہے اور پورے ٹولا مین میں فلوپ رہی ویرات کولی نے فائنل میں میک جتاؤ پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کو ورڈ چامپئن بنایا ہیتیاس اسی ٹیمیں بناتی ہے جو دیش کے پرائیڈ کے لیے کھیلتی ہے باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے پرے سہی ویڈیوز کے لیے مسٹر بھارت کو ابھی سبسکرائب کریں میں مل تو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جو بھارت